چھٹی بات یہ ہے کہ یوم النحر کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام اب یہ تم علوم ہے کہ آپ کو پانچ دن عید ہے ان میں اور کیا فضیلت کی ایام ہیں آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و ثم یوم القر کہ سارے دنوں میں افضل ترین دن کونسا ہے یوم النحر یوم النحر کونسا ہوتا ہے نحر قربانی کا دن یعنی عید کا دن سب سے افضل ہے ثم یوم القر پھر اس کے بعد یوم القر قرر قرار سے ہے لوگ حج کے اس میں سب چیزیں کر کے عرفات اور یہ وہ سب کر کے عید کے دن سب فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہ جو دن ہوتا ہے عید کے بعد کا دن اس کو کیا کہتے ہیں یوم القر لوگ آرام سے اس دن ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قرار کا دن ہے یہ یہ آرام کا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں یوم القر تو سارے دنوں میں سب سے افضل دن کونسا ہے یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر اس لئے ابن افیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاسر میں کہتے ہیں کہ یوم القر یوم القر کونسا ہے یہ قربانی کے دن کے بعد کے دن کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس لئے کہ لوگ منہ میں آرام کر رہے ہوتے ہیں عید کے اگلے دن اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں یوم القر کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ عید کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ہے سارے دنوں میں اعظم الایام ہے عظمت والا دن ہے